مینہ پہلے جو ریڈہ پائی سے بات ہوئی تھی وہ مطلب ٹو تھو لینڈ یہیں کہ دو ہزار سے آتا اب کیا ہے اب جو ہے دو ہزار چیار سو جی دوستو ایسا ڈیکلس نے میرا پائی ہے یعنی انگلو شہرہ ورکا تو زلہ بجرہ مالا تو دو سو کلو چال لکھ اسی دار تو میں سیڈ لیا فیفٹی پرسنٹ پی مارٹر ایسا نوکار رہے ہیں تو اے 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 انہوں نے سٹام جی ڈاونا دا لیا ہے سٹام لکھا ہوگا ہے اس پہ تو جو لکھی ہوئی ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے لیکن بھائی نے اپنی زبانی جو بتایا وہ بھی ہمیں مطلب اس کا سن کر مزا آیا بھائی نے بتایا کہ مطلب کہ اگر ہم اس بات سے پھریں تو آپ کو ڈیور پیسے دیں گے فیلڈ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے کیونکہ جو پراپٹ بہت زیادہ یہ سر ہے یہ سر ہے یہ دس لگا آکے تو مطلب کے سو کم آسا کے دے تجھے جو لوگ ہیں جن کو بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہیں جو مطلب کے ہم ڈر سے ہفوزین سے اوپر کبھی گئے ہی نہیں ہیں ٹھیک انویسمنٹ میں وہ ان لاکھوں کی باتیں جب سنتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کانوں میں باتیں کرتے ہیں ہم نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے جی بسم اللہ کا مجھ رہی ہے آپ نے دیکھنے سنے والے تمام جیون گروور کو ویلکم ڈیسی بیزنس انفو پر نادر بھائی کے پاس آج جن میں شہرہ مرکا اور علی پر چٹھا سے دو بھائی ایک کنال کے لیے انہوں نے سیڈ لیا راب کا وقت ہے فیلڈ میں ویڈیو نہیں بنا سکے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی بن لسن ہے خریدتے وقت آپ نے کن چیزوں کو مدد نظر رکھنا ہے کیا کیا پوائنٹس ہیں جو آپ نے اپنے سٹام پر جو رسید آپ نے لینی ہے اس پر لکھوانے ہیں پرسنٹیج کتنی دینی ہے ریڈ کیا چل رہا ہے ان بھائیوں کو ہمارے پاس اپنا تھوڑا تعرف کروائیں کس جگہ سے آپ آئے گا جی میرا نام ہے حسن احمیرام تحصیل نشہرہ ورکان زیلہ غجرانبالا اور ارتالی خورت میرا جو ہے وہ مطلقہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھائی میرے ساتھ ہیں یہ علی پر چھتھا سے ہیں تحصیل وزیرانبال زیلہ غجرانبالا اچھا اس کے بعد آپ کو جی ون کے بارے میں کہاں سے پتا چلا کیسے اویرنس آئی کہ آپ نے جی ون لسن لگانا ہے تھوڑے سے سٹیپ لینا ہے کس طرح مطلب اگائی ہوئی پہلی بات تو یہ میرا بھائی جو ہے نا وہ آٹ آف کنٹری ہوتے ہیں جرمنی میں ٹھیک ہے تو ان کو بہت شوق تھا ان کاموں میں ٹھیک ہے تو انہوں نے جب یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو ایک دیکھی آپ کا دیکھ دیکھا تو تو اس ویڈیو سے جو انفرمیشن اثر ہوئی ان کو ٹھیک ہے انہوں نے خود بھی اثر کی اور مجھے بھی ویڈیو بیجی کہ دیکھیں یہ ناظر بھائیاں سے آرکورٹ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ ادھر ہی رہتے ہیں نزدی کی بجرانبالا میں مطلب کہ آپ کا جو ذلہ ہے ٹھیک ہے تو آپ ان سے جا کے ملیں اور ہم بھی یہ مطلب کے جو ہے جی ون لسن لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی انفرمیشن اثر کریں اور ان سے مطلب جو بوکنگ شکنگ ہے وہ سارا مطلب کے طریقے کارل ان سے جا کے تحق کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر ہم آج ناظر بھائی کے پاس اور مدسر بھائی کے پاس آئے ہوئے ہیں ان کے ڈیرے پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اچھی خاطرت واضح کیا انہوں نے اور فسل بھی دکھائی ہے ماشاءاللہ بلکھو ٹھیک فسل دیکھی ہے ٹھیک ہے جو کہ بھی تھوڑے دینی ہوئی ہیں مطلب کے اس کو لگائے ٹھیک ہے اور مائی میں اس کی مطلب کے پٹائی ہوگی ٹھیک ہے مائی کے مطلب کسی طریق میں کسی دن کے ہوگی اس کے پاس نہیں بھائی مائی کوئی جو نئے آنے والے بھائی ہیں ملک آپ کو آکے کوئی ایسا پوائنٹ ملا ہوگی یا بندے دو نمبر تو نہیں مائی پہ دو کانا ہو جائے یا پیسے نہ ڈوب جائیں جو پاکستان میں اس وقت ٹرینڈ ہے ہر چیز میں کہ جو بھی لینے ہیں افراد وغیرہ اس میں کوئی آپ کو یہ تو نہیں لگا کھل کو آپ کو شیٹ نہیں ملے گا اس کے بارے میں دوستوں کو بتائیں جو ہر بندے کا سواہ بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ فرادیا پایا گیا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گربت ہے پاکستان میں گربت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا مطلب کاروبار ٹھپ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ راستہ پیار کر لیتے ہیں لیکن آئی سر بھائی متصر کے پاس آئے ہیں اور نادر کے پاس آئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے دستاویز مطلب کہ یہ جو اسلام لکھا ہوئی ہے اسلام لکھا ہوئی ہے اس پہ تو جو لکھی ہوئی ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے لیکن بھائی نے اپنی ذبانی جو بتایا وہ بھی ہمیں مطلب اس کا سننکہ مزا آیا بھائی نے بتایا کہ مطلب کہ اگر ہم اس بات سے پھریں تو آپ کو دنگر پیسے دیں گے اگر آپ پھریں تو آپ کے جو پیسے ہمارے پاس آگئے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے ہلکو اگر قدرتی آپ اللہ کے طرف سے کوئی مطلب کہ تفاہان کوئی زلزہ کی بارش یہ وہ ہو جاتا ہے جیسا کہ نزدیک یا نیر کوئی ایسی سلطح بنتی ہے تو پھر جو ہے نا آپ کو جو پیسے لے ہیں ہم نے ہاں حقیم وہ واپس کر دیں گے ٹھیک ہے صاف ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی فراد نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہے ٹھیک ہے تو مجھے نہیں لگتا ہندر پرسینٹ ان میں کوئی ایسی مطلب کہ کمی ہے بھائی کے ساتھ پہلے دن ملاقات ہوئی ہے کافی ان کے جو مطلب خطرات ہیں خدشات ہیں ان کو جو حل کی ہے ان کے سوالات کے تمام کے جوابات دیں ہیں تحریر لکھی ہے دو سو کلو پانچ من سیڈوں نے چوبیس ورکے کلو کے ساتھ سے چارلہ کسی ہزار کا لیا ہے دو چالیسوں نے پی کر دیا ہے دو چالیسوں نے مئی میں پٹائی والے دن پی کرنا ہے اپنے نام کا اپنے گوان کی ایک گوائی ایک ان کے ساتھ جو بھائی آئے ہیں محمد کاشف صاحب ان کی ڈالی ہے جی ون لسن دوستو واحد فصل ہے اس وقت پاکستان میں کہ جب یہ منڈیوں میں آئے گی اصل کسان کا فائدہ تابع ہوگا ابھی تو جو سیڈ لیں گے جو دگائیں گے درتے ہوئے لگائیں گے جب تک انہیں ایک سال مکمل نہیں ہو جاتا اس کے بعد وہ دلیر ہوں گے انہیں پھر جب پیسہ ملے گا تو اویر نیس آئے گی کہ واقعی اس میں بہت زیادہ پیسہ ہے عام کسان جو آٹیوں کے نیچے رول رہا ہے وہ جب تک فیلڈ آپ کا لسن منڈیوں میں نہیں جائے گا تب تک مجھے نہیں لگائیں گے تب تک جو پاکستان کی کریم ہے پاکستان کے سرمایہ دار لوگ ہیں پڑے لکھے ویل ایڈوکیٹی اور سار سرمایہ دار ہیں وہ سارا پیسہ جیون میں انویسٹ کر کے کروڑوں لگا کے آگے اس سے کروڑوں سے کروڑوں بہت ہی زیادہ انہوں نے پیسہ کمائے اور اگلے چار پائیں سال لوگ کمائیں گے عام کسان کو چاہیے کہ جس طرح یہ بھائیاں ہیں ان کا بھی کام ذرات کے متعلقی ہے فصلے مگرہ لگانا آپ اگر تھوڑے سے سٹارٹ کریں گے انہوں نے ایک کنال کا سیڈ لیا ہے پانچ سے سات من کے درمیانہ پہ ایک کنال میں لگا سکتے ہیں اگر آپ اس سے بھی چھوٹا سٹیپ لیتے ہیں ایک مر لے گا یا پانچ مر لے گا یا دس مر لے گا اس کو اپنے سیڈ کو آپ ملٹیپلائے کریں جب سیڈ آپ کا اپنے گھر کا ہوگا پھر تین سو روپے کلو بھی جب آپ کی چار سو من پیداوارے کیکڑ سے آئے گی تو تین سو روپے کلو بھی اگر آپ اس کو بیچیں گے چار سو من خوشک ہو گے ڈیٹھ سو من آپ کا اٹھارہ سے پچیس لاکھ کا بکے گا نقصان اس میں کسی صورت انسان کا نہیں ہو سکتا لہسان ہے پاکستان میں تو ہر طرح کی گوبر سے لے کے پورٹری کی ویسٹے ہی تک بک رہے گیا یہ تو پیڑ ایک سبزی ہے انشاءاللہ جب منڈیوں میں آئے گی پاکستان باہر سے جو اپنی اپورٹ کارہ سے بان کرے گا تو کافی عادت تک جو ہے نا ان کا پیسہ بچے گا انبائی کا اس نے انبائی کا بہت شکریہ اپنا وقت نکال کے ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں تو اور کو بات کرنا چاہیے اس نے انبائی لاسٹ پر کچھ نہیں لگانے والوں کو کیا مشہورہ دیں گے جی آلکل یہ ہی ہو رہا ہے جو مطلب پیڑو پیڑکشن ہے مطلب کہ ہم جیسے لوگ ہیں جیسا کہ میں مطلب نشارہ ورکہ تصدیل سے ہوں دلہ گجرہ مالا ٹھیک ہے میرے گاؤں کا نام ارتالی ورکہ ہے ٹھیک ہے میرا نام اسنان ورکہ ہے تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں جن کو بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہیں جو مطلب کہ ہندھر سے تھوزان سے اوپر کبھی گئے ہی نہیں ہیں ٹھیک انویسمنٹ میں وہ لاکھوں کی باتیں جب سنتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کانوں میں باتیں کرتے ہیں نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک نال سے آپ ایک مطلب کہ اکڑ میں جائیں گے تو آپ کا ایک اکڑ جو ہے وہ ڈیڑھ کروڑ ایک کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ تک پہنچے گا یعنی کہ یہ ان کی سوش سے بھی باہر ہے ٹھیک ہے ابھی تاکہ میری سوش سے بھی باہر ہے کیونکہ فرس ٹیم میں آیا ہوں اور نادر بھائی کی دعا سے اور اندسر بھائی کی دعا سے پھر ہی مطلب آپ کو مطلب کے اور مطلب کے انشاءاللہ بھائی کی ویڈیو ان کے پاس جا کے اپنائیں گے کاشر بھائی اور سین بھائی دوستوں کو کافی ہوتا ہے کہ اس ٹام ہوا ہے کہیں دو نمبر دنی پیسوں کا لیندین سامنے ہوا وہ آپ ویڈیو میں جو ہے نا کاؤنٹ کریں اور ویڈیو میں پکڑائیں کہ یہ جس ٹام ہے آپ کو تمہارا پیسے دوستوں کے سامنے بے شارت گن کے رکھیں ہیں بے شارت گن لیں یہ جی بھائی صبح کے آ رہے ہیں پہلے تو ایک مہینہ پہلے آ رہے تھے تو نہیں پہنچ سکے کوئی مطلب پریشانی ان کو بن گئی تو تب کیا ریٹ تھا جی طرح بتائیں تاب جی ایک مہینہ پہلے جو ریٹ تھا بھائی سے بات ہوئی تھی وہ مطلب ٹو تھو لینڈ یعنی کہ دو ہزار سے آ تھا چار سو روپیہ انہوں نے اوپر صرف ایک مہینہ لیٹ ہونے کا بڑھا ہے اور جب انہوں نے آج مجھے کال کال کی ایک توکار دو ہزار روپیہ میری آپ سے بات دن ہوئی تھی میں نے کہا ہوئی تھی لیکن آپ نے ایک پچی سو ہے آئے ہیں تو ایک سو روپیہ پر کیجی جنوری کا بھی لاسٹ ہے آج آئی سنکر 26 جنوری ہے تو اس میں ہی ہماری ڈیل ہوئی ہے گننے گننے ہی ضرورت آپ پکڑا دیں ہم بعد میں گن لیں گے تو یہ آپ اپنا سلام پکڑیں ٹھیک ہے لیں جی دوستو اللہ پاک ان بھائی کے جو ہے وہ اپنے نصیب کسی نے کمانے ہوتے ہیں تو یہ فصل ان کے لئے ببرکت کرے اور ہمیں بھی اپنے وعدے پر پورا اترنے کی تفیقت ہوا ہے ٹھیک نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ